ایسے یوٹیوب چینل باسک انگلیس گرمہر عبد الرحمن دیو ویورز ویڈیو ویڈیو کی بھی جانبیوں نمبر کرتا ہوں اس ویڈیو بھی چینل نین ڈالیس کلاس کورس جو کپک کے سکولز میں پڑھائے جاتے ہیں تو ہم آج کے اس ویڈیو کی شروعات جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موڈل آف ٹولرنس کے چپٹر نمبر ون سے کریں گے اس کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موڈل آف ٹولرنس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر یعنی تحمل کا نمونہ ٹھیک ہے تو بغیر کسی وقت کو ضائع کرتے ہوئے چلے شروع کرتے ہیں یہ نوٹ کو او یو ہو ہیف بلیوڈ او یو ہیف بلیوڈ سیکھ ہیلپ تو پیشنز این پریئر او کا لفظ جب بھی انگلش میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کو پکارنا یعنی کہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں اے احمد اے یاسر وغیرہ وغیرہ تو جب بھی انگلش میں ایسا لفظ آ جائے او تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو پکارنا کسی کو مخاطب کرنا تو یہاں پر یہ صورت بقرہ کی آیات ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو اے لوگو جو ایمان لا چکے ہیں تو یہ آیات کا ترجمہ اس چپٹر میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو او یو ہیف بلیوڈ او اے یو تم جنہوں نے ایمان لا چکے ہیں بلیوڈ مین ایمان سیکھ ہیلپ تو پیشنز این پریئر سیکھ مین مانگنا طلب کرنا ہیلپ مطلب مدد تو اے لوگو جو ایمان لا چکے ہیں سیکھ ہیلپ تو پیشنز این پریئر طلب کرو اللہ کی مدد یا طلب کرو مدد تو پیشنز این پریئر سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یا مدد مانگا کرو اندید یقینا حقیقتا بے شک اللہ از وید پیشن اللہ تعالی سابرین کے ساتھ ہے اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پیشنز این پریئر سبر کرنے والے بائی ٹولرنس وی مین افیر ان ابجیکٹیو ایٹیچوٹ مدد طور پر دوس ہوس لائف سٹائل دیفرز دیفرز بائی ٹولرنس وی مین تحمل برداش برداش سی وی مین ہمارا مقصد ہے یا ہمارا مراد ہے افیر ان ابجیکٹیو ایٹیچوٹ افیر منسپانہ جو انصاف پر مبنی ہو انصاف کرنے والا ہو اینڈ اوبجیکٹیو ایٹیچیوڈ اوبجیکٹیو مطلب یعنی کہ با مقصد ایٹیچیوڈ روائیہ ٹوورڈز دوس ان کی طرف یا ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کی طرف ہوس لائف سٹائل جن کی طرز زندگی لائف سٹائل طرز زندگی ڈیفرز مختلف ہے فرم آرز ہماری سے یعنی کہ برداشت سے ہمارا مراد ایک منصفانہ اور با مقصد روائیہ ان لوگوں کے ساتھ جن کی لائف سٹائل جو ہے ہماری طرز زندگی سے مختلف ہوتی ہے طولرنس جو ہے ایک نیکی ہے جو قابل بناتا ہے ایک شخص کو تو فوربیر کے برداشت کرے اٹیچیوڈ روائیہ نیگیٹیو ریمارکس منفی تفسرے ان ایکشن اور عمل with passion and calmness صبر کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ passions means صبر کے ساتھ and calmness means اتمنان کے ساتھ اتمنان طولرنس جو ہے ایک نیکی ہے جو انسان کو قابل بناتا ہے کہ برداشت کرے اٹیچیوڈ کو نیگیٹیو ریمارکس یعنی منفی تفسرے اور ایکشن عمل کو صبر کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a superb example of tolerance حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ صبر کا ایک مکمل نمونہ ہے ایک عالی مثال ہے superb example of tolerance یعنی کہ صبر کا عالی مثال ہے it is his tolerance یہ ان کی it is his tolerance یہ ان کی برداشتی that let him forgive his worst enemies جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کو بھی معاف کروائے یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشتی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بدترین worst enemies worst means بدترین enemies دشمنوں کو بھی معاف کروائے ٹرولی یقینی طور پر he is an epitome of tolerance he is an epitome epitome means ایک عالی مثال جن کی کوئی نظیر نہ ہو جن کی کوئی ثانی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں epitome یعنی کہ ایک مکمل مثال ایک مکمل مثال ایسا کہ جن کا کوئی دوسرا ثانی نہ ہو اسے ہم epitome کہتے ہیں تو ٹرولی یقینی طور پر he یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے is an epitome of tolerance ایک مکمل مثال ہے of tolerance برداشت کی forgiveness معافی کیا passion سبر کا and compassion اور شفقت کا forgiveness معافی passion سبر and compassion شفقت دہولی قرآن describes him as رحمت للعالمین قرآن مقدس کتاب جو ہے ہماری مسلمانوں کا اس کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رحمت للعالمین کہا گیا ہے a mercy on to the whole mankind and the universe تمام بنی نوغ انسان کی طرف اور کائنات کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحمت ہے تو قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے اس میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں while preaching Islam and مکہ اسلام کے اشاعت کے دوران preaching مطلب اشاعت یا تبلیغ کے دوران preaching mean تبلیغ یا اشاعت مکہ میں اسلام کی تبلیغ کے دوران the Quraysh ostracized him Quraysh نے ostracized کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ostracized mean قبیل بدر کرنا یا جلاوطن کرنا اپنے قبیلے سے نکالنا کسی کے ساتھ کسی کو اپنے قبیلے سے نکال کر ان کے ساتھ ہر قسم کی تعلق کو ختم کرنا اس کو کیا کہتا ہے ostracized کہا جاتا ہے اس کو تو قرآن ostracized مکہ میں اسلام کی اشاعت کے دوران قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ostracized کیا یعنی قبیل بدر کیا اور ان کی فیملی کو بن حاشم بن حاشم بھی اس کو ostracized یعنی قبیلے بدر کیا دے لفت این ویلی وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا قبیلہ بن حاشم لفت رہ رہے تھے این ویلی ایک ویلی میں ایک وادی میں کالڈ شبی ابی طالب جسے شبی ابی طالب کہا جاتا ہے ڈیر وز سکیرسٹی افوڑ این ویلی وحا پر پانی کی کمی کمی تی ڈیر وز سکیرسٹی افوڑ خورا کی کمی تی سکیرسٹی این ویلی کمی افوڑ خورا کی اور پانی کی دی بلیورز مومنین جوتے ہیڈ نو مینس اف انکم ان کا کوئی امدن کا کوئی ذریعہ نہیں تا مینز مین ذریعہ اف انکم امدن کا کوئی ذریعہ نہیں تا ان دی ورلیڈن افوڑ ٹاف لائف پر پیرید افوڑ تری ایرز وہ ایک مشکل زندگی گزارنے پر مجبور تے جو مسلسل تین سالوں تک یہ سخت زندگی بلیورز یعنی مسلمان جوتے گزار رہے تھے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے